موسیقی اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کی ہمیں اس خوبصورت زیادہ کیوں ہوتی ہے باقی سب پارٹی سے الحمدللہ اللہ کا بنایا ہر چہرہ خوبصورت ہے اور یہ یہ کمپلیمنٹ پر آس تھانکیو وری مچ عام دنوں میں میک اپ پر کتنا ٹائم لیتی ہیں کوئی ڈیٹھ دو گھنٹے نہیں دس منٹ صرف دس منٹ گھومنے پھرنے کا شوق ہے آپ کو انگلینڈ آپ کو بہت پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے مجھے وہاں جا کے رہنا پڑ گیا تھا پسند تو خیر مجھے پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے تو کافی آپ بہت اچھی بناتی ہیں اور پسند آپ کو دال چاول ہے تو پھر میں کیا بتا ہوں آپ تو سارا کچھ پوچھ کے آئے ہیں کہیں سے نہیں میں نے کیوں پوچھے نہیں پروٹوکل کا شوق ہے آپ کو آگے پیچھے گاڑیوں اور گاڑ شاڑوں بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے شوہر کی بات کی جائے تو اکثر ہم ٹی وی پر سنتے ہیں کہ ان کے بارے میں پٹیاں چلتی ہیں جب وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں تو وہ پھر آج حقیقت بتا دیں انہوں نے کر لی ہے یا بس ویسے ہی میڈیا چلا رہا ہے ان کو بھلا لیتی ہوں وہ کہیں گے کہ میرے لیے ایک ہی بھوت ہے یہ پوری میں نبھالوں وہی کافی ہے نہیں تو آپ نے اجازت کیوں نہیں دیریں کہ وہ شادی کر لیں ان کا دل چار ہے اچھا انہوں نے مجھے بتا ہے نہیں میری طرف سے تو پوری اجازت ہے چاہے چار کریں لیکن وہ کرتے نہیں ہے آپ کی چار بچیاں ہیں ایک بچہ ہے ان میں سے کسی کو سیاست میں لے کہیں گے جس کو شوک ہو جائے گا وہ آ جائے گا کیونکہ میں فورس کرنے کی قائل نہیں ہوں جو جس بچے کا دل کرتا ہے وہ کرے گا کوئی شیر یا گانہ سناتے ہیں اب تو شیر مجھے ایسے ہی آتے ہیں کہ یہ محمد سے وفات ہوں ہے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلمتے رہے ہیں اسلام علیکم جی دارانجا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تب اسم ریاض رانشاہ اور آج جن ممان سے میں آپ کے ملکات کروانے جا رہا ہوں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایم میں نے اور میں ہمیشہ یہ کی سوال پوچھتا ہوں کہ نہ جانے کیوں سب سے زیادہ جو خوبصورت ایم میں نے وہ پاکستان طریقہ انصاف میں ہی کیوں ہیں اور آج بھی ایک بہت زیادہ بلکہ بہت سے بہت سے بہت زیادہ خوبصورت ایم میں نے میرے ساتھ موجود ہیں تاشفین انصافدر ان کا نام آئین سے ملکات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ سنائے میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں مجھے یہ بتائیں اتنا خوبصورت نام کس نے رکھا ہے میرے پیرنٹس نے رکھا ہے اوویسلی میری امی نے رکھا ہے اور اس کا مطلب کے اس کا مطلب ہے ہمدرد سب سے ہمدرد سب سے ہمدرد تاشفین شفاہ ہونے تک ساتھ رہنے والا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایم میں اس خوبصورت زیادہ کیوں ہوتی ہیں باقی سب پارٹی سے الحمدللہ اللہ کا بنایا ہر چہرہ خوبصورت ہے اور یہ this is a compliment for us thank you very much سب سے پہلے آپ کو مبارک بات آپ کی آج بیٹی کی عرج اس کا نام ہے ان کی آج سالگر ہے جی الحمدللہ ہی رج کی آج 6th birthday ہے اور خوش ہے وہ بہت خوش ہے کیونکہ اس کی پچھلی برڈ ڈیز مس ہو گئیں کووڈ میں میرے خلال تین برڈ ڈیز اس کی مس ہو گئیں تو ابھی وہ پہلی برڈ ڈیز جو اپنی بڑے شوق سے اپنے فرینڈ کے ساتھ منا رہی ہے تو آپ نے انہیں کیا گفٹ دیا میں نے اس کے لئے کچھ ڈریسز خریدے اور ان کے ڈیڈی نے ان کے ڈیڈی ان کے لئے برڈ ڈے کر رہے ہیں یہ تھوڑا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج تو چلیں آج کے موقع سے بات کر لیتے ہیں کہ آج جب پارٹی ہوگی شام 6 بجے کا ٹائم ہے 7 بجے میمانوں نے آنا ہے 8 بجے کیک کٹنا ہے 10 بجے کھانا ہے مجھے ساری تفصیل کا پتہ ہے مجھے یہ بتائیں آج تیار ہونے کے لئے آپ کو تیار ہونے کے لئے کون آ رہی ہے آپ کو تیار کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں آرہی جی مجھے بس تیار ہونے کا ٹائم مل جائے تو پھر بڑی بات ہے ابھی آپ نے جانا ہے تو میں نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے ہم نے کہی نہیں جانا ہم یہی ہیں راہ تک چہاں بشور کیوں نہیں تو پھر میں خود تیار ہو جاؤں گی تیار کرنے کس نے آنا ہے ہمیں اکثر ہوتا ہے نا کہ ایسی پارٹیز کے اندر بلاتے ہیں کہ آکے ہمیں خوبصورت دکھائیں تو اس کے لئے آپ نے کوئی ارنجمنٹ نہیں کیا بلکل بھی نہیں تو آپ ویسے عام دنوں میں میک اپ پر کتنا ٹائم لیتی ہیں کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے نہیں دس منٹ صرف دس منٹ ایسی صبح اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا جس ٹائم میں اٹھتی ہوں مجھے بچوں کو سکول بھیج کے فوراں فوراں اپنے اس کام کے لئے نکلنا ہوتا ہے تو اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے آپ بچوں کو تیار کرتی ہیں موکل بتا رہا ہے کہ جو ناشتہ وہ جو آپ نے رکھی ہوئے سکول گئے ساڑھے نو بجے آپ نے پہنچنا ہوتا ہے آفس ایسا ہی ہے ساڑھے نو یا دس یا ساڑھے دس یہی رینج ہے مجھے یہ بتائیں کہ بچپن کی اگر آپ کی بات کیجئے تو شرارتی تھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا یا کتابیں آپ یہ پھار دیتی تھی نہیں نہیں میں پڑھنے لکھنے والی بچی تھی اور مجھے شوق بھی تھا پڑھائی کا اور میں نے اپنی گریجویشن کی ہے پروڈک ڈزائن میں نیشنل کالیج آف آرٹس سے اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز شروع کیا تھا انگلیش لیٹریچر میں لیکن پھر میری شادی ہوگی اور پھر میں نے کنٹینیو نہیں کر سکی میں اپنے پروفیشن کو بھی اور پھر میں نے پولیٹکس جوائن کر لی آگے آگے بہت تو آپ کے جو ہزبنٹ ہیں شاہد صاحب وہ آپ سے سینئر تھے اور سینئر نے پھر جونئر کے ساتھ شادی کر لی کیا آپ کی یہ لو میری جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے اتنی ساری انفرمیشن لے کے ہیں پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کون ہے جو میرا مخبر بنا ہوا ہے آپ کے ساتھ میرا موکل موکل کو بھی میں ڈھونڈ کے نکال لوں گی آپ فکر نہ کریں موکل بھی میری سہلیوں میں سے ہی کوئی ہونا ہے مجھے پتہ ہے تو نہیں بس میرے سینئر تھے اور ظاہرہ جانتے تھے مجھے پھر انہوں نے پروپوزل بھیجا جو ایکسپٹ ہو گیا تو وہ بھی گجرات گئی تھے نہیں وہ لاہور بیسیکلی تو وہ لاہور سے ہیں قصور لاہور اس سائیڈ سے لاہور سے برات آگے گجرات اس دن کتنی خوشی ہوئی جس دن وہ آ رہے تھے اس دن تو خیر میرا خیال ہے شرمائی تھی میں کسی بھی لڑکی کے لیے وہ بہت کہہ رہی ہوں کہ کہ پہلے آپ اس طرح کے بہت ہی سنسٹیف سا ڈے ہوتا ہے اس میں آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے تو وہ مکسچر سے ایموشنز ہوتے ہیں تو ایسا ہی تھا میرے ساتھ بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہے آپ کو انگلینڈ آپ کو بہت پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے مجھے وہاں جا کے رہنا پڑ گیا تھا پسند تو خیر مجھے پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے تو پاکستان طریقے انصاف میں ہی آپ نے یہ کیوں چوز کیا کہ میں نے پاکستان طریقے انصاف ہی جوئن کرنا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے جو جماعت جو ہے وہ سرگرم ہو اور جو واقعی true meanings میں جس کا لیڈر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہو جس کی نیت صاف ہو اس کو ہمیں جوئن کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے اس لئے میں نے پی ٹی آئی کو جوئن کیا اور کب آپ سے آپ پی ٹی آئی میں کیوں کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی بہت سیاسی ہے میں 2008 سے پی ٹی آئی میں ہو جی میں نے انگلینڈ میں جوئن کیا تھا پی ٹی آئی کو پھر میں نے پاکستانہ کے دوبارہ جوئن کیا تھا گراؤنٹ پہ 2010 یا 11 میں اور تب سے اب تک بس میں واپس گئی نہیں اور میں پی ٹی آئی میں اور انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے آپ کے باس انگلینڈ کی میں نیشنل تھی لیکن میں نے چھوڑ دی نیشنلٹی میں نے 2012 میں چھوڑی تھی شاید شاید آج بھی اندر کہیں نہ کہیں سے ہمیں ملی جائے وہ کاغذوں میں پڑی ہوئی نہیں کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو میرے اوپر تو اتنے کیسز کر کے میرے دشمن چیک کر چکے ہر طرح سے ٹھوک بجا کے کہ کہ کہیں اس کے پاس ہے تو نہیں کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی اللہ کا شکر ہے مو کی کھانی پڑی ہے سب کو سپریم کورٹ تک لے کے گئے لیکن کچھ نہیں ملا انہیں تو اگر کھانے پینے کی بات کی جائے تو کافی آپ بہت اچھی بناتی ہیں پسند آپ کو ڈال چاول ہے تو پھر میں کیا بتا ہوں آپ تو سارا کچھ پوچھ کے آئے ہیں کہیں سے میں نے کیوں پوچھ رہا ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈال چاول آپ کو کیوں پسند ہے ڈال چاول مجھے شروع سے پسند ہے چھے قرارے بنے ہو نا اوپر سارا وہ پیاس شیاز لچے دار ڈلیں سرکے والے اور ہری میرچ چار کے ساتھ پھر مجھے بہت مزا آتا ہے چاٹ مسالہ ڈال کے اور کافی آپ بہت اچھی بناتی ہیں اور وہ کس سے سیکھیں کافی میں بہت اچھی بناتی ہوں وہ میں نے انگلینڈ میں خود ہی بنا بنا کے سیکھ لی ماں شاپ تھی آپ کی شاپ نہیں تھی میری ماں میرے پاس کوئی ورکر نہیں تھا کچھن میں تو مجھے خود ہی کرنا ہوتا تھا سب کچھ نا تو اسلامباد میں کتنا عرصہ رہتی ہیں گجرات کتنا عرصہ جاتی ہیں اور جن لوگوں کے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ان کی سنتی ہیں یا بس دور سے ہیلو آئے کر کے شان شان کرتی گاڑیاں نکل جاتی ہیں پروٹوکل کا شوق ہے آپ کو آگے پیچھے گاڑیاں ہو گاڑ شاڑ ہو بلکل بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہے بلکہ یہ مشہور ہے میری فیملی کے بارے میں میرے والد دادہ بھائی کوئی پروٹوکل لے کے نہیں چلا کبھی بھی ام این ایز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہاتھ ہاتھ دست دست گاڑیاں ہوتی ہیں آپ نے کیوں نہیں رکھا آپ کو اپنی جان پیاری نہیں نہیں جان تو دیکھیں ایک دن جانی ہے نا وہ کہتے ہیں جو رات قبر میں وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے تو جان تو کوئی میری زبردستی لے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے جب پچھلی بار آپ کی کوشش تھی کہ مجھے ٹکٹ ملے ٹکٹ نہیں ملا آپ ریزیرف سیٹ پہ آگئے اس بار کیا چانسز ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا اور اگر نہ ملا تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جی پارٹی کی مرضی ہے امران خان صاحب کے ڈسیئن ہوتے ہیں میں 2013 سے اپلائے کر رہی ہوں ٹکٹ کے لیے اور میری خواہش ہے کہ میں گراؤنڈ پہ الیکشن لڑوں پبلک میں رہ کے میں ان کے لیے کام کر سکوں اور ابھی بھی کر رہی ہوں میکسیمم میری یہی کوشش ہوتی ہے پھر اگین ان کا ڈسیئن ہے جیسا وہ ڈیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ پارٹی ڈسیئن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اگر آپ کے شوہر کی بات کیجئے تو اکثر ہم ٹی وی پر سنتے ہیں کہ ان کے بارے میں پٹیاں چلتی ہیں جب وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں تو وہ پھر آج حقیقت بتا دیں انہوں نے کر لی ہے یا بس ویسی میڈیا چلا رہا ہے ان کو بلا لیتی ہوں وہ کہیں گے کہ میرے لیے ایک ہی بہت ہے یہ پوری میں نبھال ہوں وہی کافی ہے نہیں تو آپ نے اجازت کیوں نہیں دینے کی وہ شادی کر لیں ان کا دل چار ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے نہیں میری طرف سے تو پوری اجازت ہے چاہے چار کریں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں نہیں وہ تو اس لئے درتے ہیں کہ میری بیگم ایم این اے ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو ذرا سا اس بات کی پروانی ہے کہ ان کی بیگم ایم این اے کیا ہے ان کا خود دل چاہتا ہے میں سیاست میں ہوں نہیں بسیکلی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے جو جو جوئن کیا تھا پی ٹی آئی کو میرے ہزبنڈ نے کیا تھا اور مجھے آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی طرف لانے والے وہ ہی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ آپ کہلیں کہ گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں ڈے فرسٹ سے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں نے تو ظاہر ہے میں نے کہا جانا تھا پھر اگر آپ کے دوستوں کی بات کیجئے تو آپ بہت ریزرف سے دوست بناتی ہیں اور ایک بہت اچھی آپ کی فرنڈ ہے جو آپ کی سب سے اچھی دوست ہے اس کا نام ہے ارم آہا جی میری دوست میری بہت اچھی دوست ہیں اور ایک نہیں ہے تینچار ہیں ہمیں تو ہمیں ارم کا پتا ہے ارم کا کچھ بتائیں کہ ان میں آپ نے ایسا کیا دیکھ لی کہ وہ سب سے اچھی دوست ہیں ارم میری بچپن کی دوست ہے جی بہت یعنی کہ ابھی ہم نے سکول جانا شروع نہیں کیا تھا تب سے میری کذن بھی ہے میری دوست بھی ہے اور میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے ایرم ہے سائرہ ہے اور یہ دونوں میری بچپن کی فرنڈز ہیں سائیما ہے یہ وہ دوستیں جو ساری زندگی مجھ سے کبھی دور ہوئی نہیں ہے اور اگر ہو بھی گئی ہے تو پھر آکے دوبارہ وہ میرے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹ ہوتی ہیں اس کے بعد میری بہت ہی پیاری دوست ہیں وجیہا ازمہ ریاس اس عملی میں جو مجھے میری بہت پیاری فرنڈز ہیں اور میرا خیال ہے اس ایج میں جو فرنڈز بنتی ہیں وہ ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے آپ نے ازمہ ریاس کی بات کی ازمہ ریاس کی اور آپ کی عمر میں بیچ میں ساٹھ ایک سال کا فرق ہے وہ آپ سے ساٹھ سال بڑی ہیں یا آپ ان سے ساٹھ سال بڑی ہیں میں ہی بڑی ہوں میرا خیال ہے لیکن میرا خیال ہے ہم ایک ایج کے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کتنے ہیں نائٹی سکس کی ہاں ایٹی سکس نائٹی سکس کچھ بھی سمجھ لیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اگلی بار ہماری دعا ایک اللہ کرتے ہیں آپ کو ٹکٹ مل جاتے ہیں آپ الیکشن لڑتی ہیں اور آپ جیت جاتی ہیں سب سے پہلا کام آپ عوام کیلئے کیا کریں دیکھیں سب سے پہلا کام جو اس طفعہ مجھے بہت ہی زیادہ پرابلم آئی ہے وہ یہی تھی کہ میں اپنے حلقے کے عوام کو زیادہ جتنا میں چاہتی تھی اتنا میں فسیلیٹیٹ نہیں کر سکی بیکاوز آف دے ریسٹرکشنز جو کہ ریزرب سیٹ پہ ہونے کی وجہ سے آ جاتی ہیں اس طرح سے فنڈ کی فرامی نہیں ہوتی اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں تو بیسکلی کیونکہ میں تو حلقے میں بیٹھی ہوئی ہوں جو بیس گھنٹے اور لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو میں یہی چاہوں گی کہ جو ان کے لیے میں کر سکوں جو ان کی ڈیمانڈز میں پوری کر سکوں میں وہ کروں تو جب بچے سکول سے واپس آتے ہیں تو آپ تو آفس میں ہوتی ہیں تو انہیں ہومورک کون کرواتا ہے بچوں کے لیے ایک تو میں خود بھی انہیں دیکھ لیتی ہوں جب بھی رات کو ہم بیٹھتے ہیں تو میں ان کا ساروں کا ہومورک دیکھتی ہوں باری باری آپ کو آتا ہے تھوڑا بہت آتا ہی ہے اس کے لیے بقاعدہ ٹیوٹر ان کے ہیں جو آتے ہیں اور وہ سب کو کروا کے جاتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ فرسٹ پوزیشن لے ہی آئے ہوں بالکل ہوتا ہے بچے میرے ماشاءاللہ لائک ہیں انہوں نے تو فرسٹ ہی آنا ہوتا ہے ہمارے بچے تھوڑی فرسٹ آئیں گے ارے نہیں میرے بچوں کے سکول میں کسی کو نہیں بتا کہ وہ کس کے بچے ہیں اچھا آپ انہیں کال نہیں کر دیتی ہیں کیونکہ ہمارے تکتیر رپورٹ آئی تھی آپ کال کر دیتی ہے میرے بچے یہ فرسٹ پوزیشن سے بھی آگے کو پوزیشن ہے تو ادھر آنے تو میرا نہیں خیال آپ کو سکول ایسے ہیں کہ ادھر ایسا ہوتا ہوں نہیں ویسے ایسا بالکل بھی نہیں تو جب کبھی فارغ ہوتی ہیں ٹی وی دیکھتی ہیں ڈرامے دیکھتی ہیں آپ کو پرانے ڈرامے بہت پسند آپ نے نا میرا ایک انٹرویو دیکھ لیا نیوز الیٹ والا مجھے لگتا ہے مجھے پرانے ڈرامے پسند تھے جب میں ڈرامے دیکھا کرتی تھی ظاہری بات ہے ہر ایک کو اپنے دور کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ظاہر ہے میں نے جب ڈرامے دیکھے تھے مجھے وہی پسند ہیں میں اس سے آگے بڑھی ہی نہیں میں نے اس سے آگے دیکھ ہی نہیں تو آپ جیسی جو خوبصورت خواتین ہیں وہ تو ڈراموں اور فلموں میں کام کرتی ہیں تو آپ کا آفر نہیں آئی اب میں اس کو ایسے کمپلیمنٹ لوں گی کہ بہت شکریہ آپ کا بڑی مہرمانی لیکن میرا نہیں خیال کہ میں ایسی خوبصورت ہو کہ مجھے وہ ڈرامے اور فلمیں والے اٹھانے آجاتے ہیں آپ سے انہوں نے کبھی نہیں آفر کی نہیں جی ہم سفارش کر دیں تو کام کریں گے کبھی نہیں کبھی نہیں کریں گے میرا کوئی تعلق ہی نہیں شو بیز سے میں انٹرسٹی ڈیڈیو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں شاپنگ کا شاک ہے شاپنگ کرنے جاتی ہیں شاپنگ سے یاد آگے میں ایک چھوٹا بھائی ہے وہ ہے شو بیز میں ادیل چودری اس کے گانے ڈرامے آپ نے دیکھی ہوں گے وہ آپ کے بھائی ہے میرا وہ چھوٹا بھائی ہے پپو کا بیٹا ہے اور بڑا پیارا بھائی ہے وہ میرا اور وہ بہت اچھے ڈرامے کرتے ہیں ڈرامے تو وہ کرتا ہے اس نے ایسے پروفیشن چن لیا ڈراموں کو ویسے وہ بچپن سے ڈرامے کرتا ہے اور وہ جو ڈرامے وہ صرف آپ کے گھر والے ٹی وی پہ چلتے ہیں یا باقی پورے پاکستان میں بھی چلتے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں بلکہ آپ نام لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ جانتے ہوں گے بائی فیس یعنی کہ میں ان کا فین ہو جاؤں گا ہو جائیں گے بالکل ہو جائیں گے آپ تو ہیں نا میرا تو بھائی ہے میں تو ہوں میں تو پرموٹ کر رہی ہوں دیکھیں کھانوں کی بات کرتے ہیں کبھی اس طرح ہوا کہ شاید بھائی جو آپ کے ہزبنٹ ہیں انہوں نے کہاو فلان چیز بنا لو آپ کو موڈ نہ ہو آپ کہیں بس بہر سے جا کے کھالو آج میرا موڈ نہیں ہے پکانے کا ذرا طبیعت نہیں میری ٹھیک سوچوں بھی تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے وہ انہیں کیا چیز پسانے ان کے لیے اگر وہ غصے میں ہوں تو انہیں کیا چیز کھانے کے لیے دیں تو وہ بلکل موم ہو جاتے ہیں انہیں کچھ بھی دیں وہ بڑے آرام سے کھانے کے بارے میں بلکل بھی شاید فسی نہیں ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایزیلی بن سکتا ہے یا جو بنا ہوا ہوتا ہے گھر میں وہ کھا لیتے ہیں وہ کبھی کھانے پر لڑائی نہیں کرتے یہ ان کی بہت اچھی عادت ہے اور پسند کیا انہیں کھانے میں کھانے میں انہیں پسند بہت سی چیزیں ہیں لیکن انہیں پائے بہت پسند ہیں انہیں نہاری اور دیسی کھانے اور انہیں افغانی تکہ بہت پسند ہے اس طرح کی چیزیں دیسی اور وہ کبھی اس طرح ہوا کہ آپ یہاں ہوں اور وہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں آپ کو شاہ کو یہ کدھر چلے گئے نہ تو فون اٹھا رہے ہیں کبھی ایسا ہوا زندگی میں نہیں ایسا نہیں ہوا میرا فون وہ ہمیشہ اٹھا لیتے ہیں اور بیسکلی تو وہ جب جا رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں کبھی پیچھے سے ہوا کہ وہ گئے ہیں اور آپ بھی پیچھے سے گھاڑی پر چلے میں چیک کر کے ہوں کہ کدھر جا رہے ہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا نہیں تو ایسا باقی باعث کروڑ عوام میں تو موجود ہے اس آج جس گھر میں آئے یہاں کیوں نہیں ایسا ہو رہا میں کہتی ہوں میں بھلا لیتی ہوں آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اتفاق کے محض یا کیا ہے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا کل نہ ہو جائے مجھے یہ بتائیں جس رہا ہم عام عوام ہیں ہمارے گھر جب بجلی کا بیل آ جاتا ہے تو ایک بار ہم چونک جاتے ہیں اتنا بیل پر آپ کی طرف جب بیل آتا ہوگا آپ کے لئے تو نورمل ہوگا کوئی بات نہیں ڈیڑ دولا کا بیل آ گیا خیر ہے جمع کر آج نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہمیں بھی بہت دھچکے لگتے ہیں ابھی بیل آیا ہے بہت زیادہ آیا ہے اور ظاہری بات ہے سب جب مشکل میں ہوتے ہیں تو سب ہوتے ہیں یہ مہنگائی ہم عوام کے لئے یا آپ کو بھی فیل ہوتی ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے وہ پھر ایک بندے کے لئے نہیں وہ پھر سب کے لئے بیسیکلی مہنگائی کا جو کونسپٹ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روٹس سے سٹرونگ کریں پاکستان کی ایکانومی کو اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو اتنے سے خطے میں ہم اس کو کنٹرول کر نہیں سکتے بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو آمدن ہے اس کو بڑھایا جائے بڑے ملکوں میں مہنگائی اس لئے فیل نہیں ہوتی کہ لوگوں کی آمدن زیادہ ہے ہم آمدن کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو مہنگائی جو کہ all over the world ہے یہ اس طرح سے فیل نہ ہو ہمارے جساں third world countries میں یہ ہو رہی ہے تو پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس پر اور جس طرح پہلی ٹیم میں لگی ہوئی تھی پہلی گورنمنٹس کی لگی ہوئی تھی اس طرح نہیں بلکہ حقیقی مانوں میں پاکستان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کی آپ کو تین کونسی سب سے بیسٹ باتیں لگتی ہیں کہ یہ ان کی عادت یا ان کی باتیں سب سے اچھی ہیں لیکن عمران خان صاحب ایک تو جھوٹ نہیں بولتے یہ ان کی سب سے اچھی عادت ہے کہ وہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتے تو قوم سے کیوں بولیں گے دوسرا ان کی نیت صاف ہے تیسرا ان کا مشن ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے اور اوپر لے کے جانا ہے اوپر کدر چت کی طرف نہیں چھت کی طرف نہیں ظاہری بات ہے ترقی آفتہ ملکوں سے بھی اوپر لے کے جانا ہوں اور وہ کب جائے گا صبح تک آ جائے گا ٹائم لگتا ہے اگر ستر سالوں میں بگڑا ہے تو تین سالوں میں صحیح ہونا نہیں تھا صرف ڈائریکشن ملنی تھی اور اگر صحیح ڈائریکشن میں ڈل جائے پاکستان تو پھر وہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے جس کے لئے خان صاحب کوشش کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو کتنے سال اور دیں تو یہ بالکل موٹر وے پہ آ جائے گا پاکستان دیکھیں علمیہ یہ ہے کہ پہلی گورنمنٹس نے اس کو ڈائریکشن ہی صحیح نہیں دی اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر اس کو صحیح طرف لے کے چل پڑا ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہم اس طرف جائیں گے تو یہ کرزیں اتریں گے ہمارا ملک سٹیبل ہوگا ہم کوئی بھی چیز ایسے کریں گے کہ وہ سکرین سیور نہ لگے ہوں بلکہ وہ ٹرولی اندر سے سٹرانگ ہو تو اس طرف الحمدللہ ہم نے قدم بڑھا دیئے اب دیکھیں کہ ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر چیزوں میں دھاندلی نہ ہو رہی ہو فراڈ نہ ہو رہا ہو چیزیں کھائی نہ جا رہی ہو تو پھر ٹائم نہیں لگتا بالکل ملک ٹھیک ہو جی الحمدللہ انشاءاللہ تو گھومنے پھرنے کب جائیں گے کہیں بھی پاکستان میں پاکستان کے خوبصورت جگہیں آپ کو کون کون سی لگتی ہے جی طرح آپ گھومنا چاہتی ہیں اور گئی ہیں شاہد صاحب کے ساتھ شاہد کے ساتھ میں تقریبا ہر جگہ گئی ہوں پورا پاکستان نوردن ایریاز بہت خوبصورت ہے ہمارے وہاں ہم بہت گھومیں گئے ہیں اور باقی ہر جگہ ہی تقریبا پنجاب پورا سندھ تھر تک گئے ہیں ہم بلکہ تھر تو ہم اپنی پارٹی کی طرف سے ہی گئے تھے اور وہاں کونیں بھی ہم دعا کے آئے تھے وہاں بہت کام کیا تھا اور اچھا لگا آپ کو گھوم پھر کے میری کوشش ہوتی ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھیں کہ جب کبھی آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہیں وہ رستے میں آپ کو کچھ چاہے کافی کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں یا بس چپ کر کے یہاں سے سٹارٹ کی جا کے تھر بریک مر نہیں اصل میں بات یہ ہے بسکلی تو ہم دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم گھومنے جائیں تو کوئی نہ کوئی پرپس بھی ہو اس میں ہم اس میں کوئی نہ کوئی ایسا رکھ لیتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی کام بھی کر کے آ جائیں اور زیادہ تر تو ہماری ٹیمز یا ہمارے ریلیٹیوز ہمیں کٹھے ہو کے جاتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں اور اگر ہم اکیلے جائیں بھی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بلکل گھومنے کی نیت سے جائیں تو ظاہری بات ہے پھر ہم گھومتے ہیں ہم بھی انسان ہیں پھر ہم بھی رکھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں تصویریں کھنچتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے سٹیٹس لگاتے ہیں سیلفی بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں بلکل اور اچھا لگتا ہے بلکل اچھا لگتا ہے دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ بے شک آپ پولیٹیشن ہیں آپ استاد ہیں سائنسدان ہیں کچھ بھی ہیں بیسیکلی آپ انسان ہے اور جو چیزیں ایک انسان کو خوشی دیتی ہیں وہ ہر انسان کو خوشی دیتی ہیں چاہے اس کا پروفیشن کوئی بھی ہو میرے موکل نے بتایا کہ آپ کے اندر ایک آرٹسٹ موجود ہے جو اکثر تنگ کرتے ہیں اور آپ کچھ نہ کچھ خوبصورت ڈرائنگ بنا دیتی ہیں اور جیسے آپ کلم یوں یوں کرتی ہیں تو پانچ منٹ کے وہ جو آپ بناتی ہیں وہ کڑوڑوں روپے کی ہوتی ہیں میں نے کبھی اپنی کوئی پینٹنگ یا کوئی چیز بیچی نہیں ہے یہ شوق آپ کو کان سے ہے ایزے پروفیشن تو کبھی کیا ہی نہیں میں نے فائن آٹس پڑھا بھی نہیں ہے جو کرتی ہوں شوقیاں کرتی ہوں کبھی بہت برا بناتی ہوں کبھی کچھ ٹھیک بن جاتا ہے اور شاہد صاحب تعریف کرتے ہیں اس کی یا انہیں دکھاتے ہی نہیں جو اچھی چیز ہوتی اس کی تعریف کرتے ہیں جو نہیں ہوتی اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کیونکہ ان کی اپنی ڈرائنگ بہت اچھی ہے آپ کی چار بچیاں ہیں ایک بچہ ہے ان میں سے کسی کو سیاست میں لے کے آئیں گے جس کو شوق ہو جائے گا وہ آ جائے گا کیونکہ میں فورس کرنے کی قائل نہیں ہوں جو جس بچے کا دل کرتا ہے وہ کرے گا کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہیں پروفیشن کے بارے میں اور پڑھائی کے بارے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے بس ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کرنا ہے اس میں ایکسیل کرنا ہے میں یہ نہیں کہوں گی یہ کرو اور یہ نہ کرو لیکن جو کرو اس میں تمہارا نام ہونا چاہیے یعنی کہ پیرنٹس کا دل ہوتا ہے نا ہماری اولاد بڑیوں کے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے آپ کا اس طرح کا کوئی شوق نہیں نہیں بلکل بھی نہیں میں یہ کہتی ہوں کہ بچہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے لیکن جو کرے اس میں اپنا نام بنائے اور جب کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ ایم این اے ساری کہیں اچانک موڈ بن جائے کہ آج ہم نے گھومنے جانے پر بتانا کسی کو نہیں اسمبلی کے اجلاس جسے ہم لوگ سکول سے پھٹ جاتے ہیں کبھی اس طرح ہوا اسمبلی کے اجلاس چل رہا ہے بورنگ ہے بس بھاگو یہاں سے کبھی ایسا ہوا ہے یہ پورا ٹرینڈ کرتی ہیں نہیں ہم لوگ اس اجلاس سے ڈیڑھ سال پہلے ہوا تھا ایک بار اجلاس سے پہلے یا بعد میں جاتے ہیں لیکن اجلاس میں ہم نے کبھی سکپ کر رہا ہے تقریبا ڈیڑھ ایک سال ہو گئے اجلاس کے بیچ میں میرا خیال ہے عزمہ ریاض نے یا نزد پتھان میں سے کسی نے ایک نے آپ کو کہا چلو چلتے ہیں آپ نے کہا چلو کہاں چلو میں آپ کو یاد کر رہا تھا اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور وہ آئیں پیچھے سے وہ جس طرح کان میں نہیں خس پس کرتے ہیں اس طرح انہوں نے کیا کہ آؤ آج موڈ بن راج کچھ بورنگ ہے مری مری چلے گئے ہم میرا خیال ہے میں نہیں ہوں گی اس میں پھر آپ کا نام کیا ہے میرا نام تاشوین ہے وہی تھی نہیں 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 میں مری کبھی بھی نہیں گئی ہوں بلکل میرے ذہن میں نہیں ہے نہیں نہیں اس طرح تو کبھی بھی نہیں گئے آپ اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کے کبھی بھی نہیں کی پورا آپ نے اٹینڈ کی ہے ہمارے پاس پوری لسک موجود ہے اٹینڈنس کی جی میں پورا جا تو میں آؤں تو میں پورا اٹینڈ کرتی ہوں اب آپ اس میں یہ سمجھ لیں میری بچپن کی کوئی عادت ہے اس طرح کی نہ میں نے کبھی کلاس چھوڑی تھی اور نہ میں نے کبھی جلاس چھوڑا رہا میں وہ اپنے میرے ہمارے چیف ویپ ہیں حامر ڈوگر بھائی میں ان کو کہتی ہوتی ہوں میں کہ مجھے نا آپ پہ سپیشل ایک ایوارڈ کورم پورا کرنے کا وہ مجھے بھی دے دیں جو اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی ہوگی یا نون لیگ ہوگی ان میں کوئی مسلم لیگ نون کی تین ایم این ایوں کے نام بتائیں جنہیں آپ چاہتی ہیں کہ وہ بہت اچھی ہیں اگر وہ پاکستان طریقہ انصاف میں آئیں تو ہم انہیں ویلکم کریں گے بے شک میلو یفیر میرا خیال ہے ہم سب کو ویلکم کریں گے جو آنا چاہئے اور میرا خیال ہے بڑی جلدی وہ سارے جو ہیں وہ آئیں گے اور ہم سے رابطہ بھی کریں گے وہ سب اچھے ہیں ہم سب کو ویلکم کریں گے اگر وہ آنا چاہئے دیکھیں انسان کبھی بھی صدر سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے دو کروڑ پچپن لاکھ روپے کی بات کی ایک بار ذرا پھر کر دیں انسان کبھی بھی صدر سکتا ہے کبھی نیک خیال آ سکتا ہے اس کے ذہن میں صبح کا بولہ شام کو گھر آ جائے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے آنا چاہتے ہیں تو آئیں پاکستان کے لئے ملک کے لئے جو بہتری ہے اگر اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو شور کوئی گانا سنا دیں یا کوئی شیر سنا دیں آپ کو اس میں شائری میں بھی دلچسپی ہے موکل نے اب لیٹ آ کے مجھے بتائے کہ آپ کو اس کے اندر بھی دلچسپی اور آپ نے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں بالکل میں نے کتابیں رکھی تھی اور مجھے بڑا شوق بھی تھا لیکن اب تو ایسے لگتا ہے نا کہ ہر چیز ہی یہاں سے ختم ہوگی دھندلاس ہی گئی ہے کوئی شیر یا گانا سنا دیں اب تو شیر مجھے ایسے ہی آتے ہیں کہ یہ محمد سے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں آپ گانے سنتی ہیں گاڑی میں میں بلکل گانے سنتی ہیں مجھے میوزک کا بہت شوق ہے لیکن میں گاہ نہیں سکتا آپ کو ساروں سے اچھا گانا کون سا لگتا ہے سنگر کون سا لگتا ہے مجھے پرانے شیخ رشید صاحب کی آواز میں کبھی گانا سنتی ہیں خواہش ہے نہیں نہیں چلیں بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا ای ون ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ آج مجھے ای ون ٹی وی کے توسط سے پیغام دینے کا موقع ملا ہے اور پہلے تو آپ کو میں ایک سیریس پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ملک اور قوم کے لیے جو بہتر ہے وہ سوچیں اور وہ والے اقدامات ان کی آپ پر ذیرائی کریں صرف اپنا یا وقتی طور پر یا صرف تھوڑی سی اگر مشکل آ جائے تو گھبرائیں نہیں اور باقی یہ کہ رانجہ صاحب کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگا میں سوچ رہی تھی کہ بہت ہی کوئی سیاسی اور سیریس قسم کی گفتگو ہوگی لیکن اتنی لائٹر نوٹ پر باتیں کر کے بہت ریفریشنگ لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا کام کر رہے ہیں تینک یو اور میری دعا ہے کہ آئندہ کرتے رہیں اور بہت ترقی کریں آپ اور آگے بریکٹ میں یہ کہ سب کچھ مجھ سے کہلوایا گیا ہے تینک یو بہت شکریہ جی آپ نے اتنا خوبصورت پیغام دیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ جو آخری بات کی اس کے اوپر مجھے ایک بات یاد آگئے ٹھیک ہے اپنے شوہر کے لیے خوبصورت سا پیار بھرا میسی دے دیں وہ بھی بریکٹ والا جو انہوں نے آپ کو کہا ہے ان کے لیے میں نے دینا تو پھر بریکٹ کس بات کی وہ تو پھر میں نے دینا ہے نا میں نے آپ نے ہمیں پیغام دیا بریکٹ کے ساتھ اب ہم آپ سے پیغام لیں گے جو شاہد بھائی نے آپ کو بتایا وہ اب آپ شاہد بھائی کی تعریف کر دیں شاہد کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور جیسے ہیں پلیز ویسے ہی رہنا ساری عمر اور آخر میں یہ بھی کہہ دیں کہ بریکٹ میں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کل نہیں کہا شاہد نہیں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں اور جو ہم نے کہا ہے وہ ہم نے کہا ہے یہ وہ بھی آپ تو اپنی طرف سے کہا ہے وہ تو جی انہوں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ آخر میں آپ نے یہ کہنا ہے بہت شکریہ جی آپ نے اتنا وقت دیا یہ تھی جی ایم این اے صاحب اتنا مزا آیا مجھے ان کے ساتھ پروگرام کر کے ٹھیک ہے اور آپ کو ویسے ہی بتایا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کی جو ایم این اے ہیں وہ جتنی خوبصورت ہیں اتنا ہی خوبصورت باتیں کرتی ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ